اسلام علیکم ویورزاد ہم بنا رہے ہیں سپائسی مٹن مسالہ جو بہت ٹیسٹی اور سپائسی بنتا ہے تو چلیں ہم بناتے ہیں سب سے پہلے انگریڈینٹس متن سا سو پچاس گرام onion 2 tomatoes 3 yoghurt 1 cup green chile 5 to 6 ginger garlic paste 2 tablespoons ginger coriander leaves 1 cup zira coriander powder 1 teaspoon جائفل جوویتری red chile powder 1 tablespoon salt ایک پین میں ہم نے ایک کپ تیل ڈال کر اس میں پیاز ڈالا پیاز کو ہم براؤن کریں گے لیکن بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن کرنا ہے دیکھیں ہمارا پیاز لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ginger garlic paste 2 and half tablespoon ڈالیں گے مٹن مٹن جو ہمارے پاس ہے ساس سو پچاس گرام تین پاؤ جو اب ہم اس کو اچھے سے mix کریں گے اور اس کو اس وقت تک بھونیں گے جب تک گوش کا پانی خوشک نہ ہو جائے تو یہ پانس سے دس منٹ کے اندر دیکھیں اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہے ہیں ٹیماتر تین ادر ٹیماتر جو کٹا ہوا ہے یہ ہم نے اس میں ڈالا اچھے سے mix کیا اور اب ہم اس کو cover کر دیں گے تین سے پانچ منٹ تک کے لئے آپ دیکھیں پیاز نے اپنا پانی چھوڑا اب اسے اچھے سے خوشک کریں گے mix کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر اب شامل کرنے جا رہے ہیں یوگرٹ یعنی ایک کپ دہی کا یہ ہم نے اس میں شامل کیا mix کیا اچھے سے mix کرنے کے بعد ہم اسے چولے پر چڑھا دیں گے اب ہم اس کے اندر گرین چیلی اور کورینڈر ڈالیں گے ہاف ہاف باقی ہم کارنش کے لئے رکھ لیں گے اب اسے ہم mix کریں گے اب جائیں گے spices کے اندر یہ دیکھیں zira 1 teaspoon coriander 1 teaspoon اب یہ ریڈ چیلی turmeric salt میں نے یہاں پر ریڈ چیلی 1 tablespoon لیا اب کم کر سکنے لیکن یہ spicy muttern مسالہ اس لئے مسالے تھوڑے تیز رکھے گئے ہیں اچھے سے بھونیں پانس سے سات منٹ کے لئے اس کو cover کیا جب پانی خوشک ہوا اس کے اندر مزید ہم نے تین گلاس پانی ڈال کر اس کو ہم دھیمی آنچ پر رکھ دیں گے تاکہ گوش گل جائے تقریباً 35 سے 40 منٹ تک یہ دیکھیں آپ کا اگر گوش اپنا گلہ ہو تو مزید پانی ڈال سکتے ہیں یہ نے جائفل جوویتری ڈالا میں گریوی رکھتے ہوئے چولے کو آف کر دوں گی ہمارا spicy muttern مسالہ تیار ہے بنائیں کھائیں اور انجوائے کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ